السلام علیکم آج سوٹم بات کریں گے یونیسٹی آف کراچی ایڈمیشن تو زیرو دو ٹوئنٹی ایڈمیشن دو دور باویس ہے اس میں ہم بات کریں گے لازٹیئر ایڈمیشن دو دور کس کی جو ہوئی ہے اس میں کن کن سی ڈپارڈمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ بیس پہ تھے اور اوپن میڈٹ پہ کن کن سی ڈپارڈمنٹ تھے اس کی گلوزنگ پرسنٹیج آل آور کیا ہے اور کس ڈسٹرکس حوالے سے ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے ایڈمیشن ہو جائے گی یا نہیں زیادہ تر یہ ہمارے پاس کوشنز ہے تو ہم یہاں پر اس ویڈیو کے ساتھ سارے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل جا کر کے آپ کو دکھائیں گے اور اس سے علاوہ جو چیز اس ویڈیو میں رہ جائے گی تو اس ویڈیو کے ساتھ ہم ایک پوری لسٹ بنا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کو پرپیریشن بھی کروائے جائے گا اس کے ساتھ میں ہم نے ایک ویڈسپ گروپ ہی لیڈی کا کیئٹ کیا ہے جس میں آپ ڈسکرپشن جا کر کے وہ ویڈسپ گروپ ہی جوائن کر سکتے ہیں تو اچھلے سٹارل کرتے ہیں یونیسٹی آف کراٹی ایڈمیشن ٹوزیرو ٹوٹوٹی کی بیس پہ لیسٹ یئر جو ڈیٹیل ہے وہ ہم سب دیکھیں گے تو یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے ایک پورٹل اوپن کیا ہے جس پہ یہاں پر سکس ایزی سٹیپ فار ایڈمیشن فارم سمیشن ایڈمیشن فارم سمیشن دربا اس کے اب تک نہیں آئے ہیں یہ ایڈمیشن نومبر کے فرسٹ ویک میں سٹارٹ ہو جائے گے تو یہاں پر اپلائے کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو سکس سٹیپ ہے وہ ایٹو زیٹس میں آپ کو کیریٹ کر کر کے سنجھا گیا ہے کہ آپ کو اپلائے کیسے کرنا ہے یہاں پر اس چیز کو ابھی ہم چھوٹ دیتے ہیں کہ آگے جا کر اس کے ایڈمیشن بیس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد یہاں پر اپلائے ناو پہ کلک کر کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی اپلائے کرنے کے لیے بیچلر پروگرام اور ماسٹر پروگرام کے لیے کوئی بھی لکھ اویلیبل نہیں ہے ایڈمیشن ٹوزیلو ٹو ٹوین ایوننگ پروگرام ایڈمیشن کے یو بی ایس میں آپ اپلائے کرنے چاہتے ہیں ایم بی ای بیس پہ تو اس کی ایڈمیشن چل رہی تھی ابھی کلوز ہو چکی ہے ہم بات کریں گے یہاں پر اوپن میڈ اور ٹیسٹ میڈ یہاں پر یہ آپ کے سامنے شہر آئے بی ایس فسٹیر ان تھرڈیئر ڈپلوما سٹیفکٹ پروگرام یہاں پر جو بی ایس فسٹیر ان تھرڈیئر ہے یہ اوپن میڈ ہے جس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایرپلائم نمبر بھی دیا گیا ہے ایمیننگ ڈانر شیٹس بھی ہے ایمیننگ فیسٹ سٹیکچر بھی ہے اور سٹوڈنٹ کلو فرم ہے اور انسٹرکشن آف ایڈمیشن سٹوڈنٹ ہے اور لسٹ آف سلیکٹیڈ بی ایس تھرڈیئر اور بی ایس فسٹیر بھی الگ الگ ہے اس کے ساتھ اس کا پروسپیکٹ بھی ہے اور ایڈمیشن ایڈورٹس پیج ہے یہ ساری چیز آپ کو تب سمجھ میں آ جائیں گے جب یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اس کے بعد بھی آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہیں تو کلو فرم کیا ہے ایرپلائم کیا ہے ڈانر شیٹس کیا ہے اور سمجھن کلو فرم کے ساتھ ہم انسٹرکشن آف ایڈمیشن سٹوڈنٹس کی کیسے ریڈ کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل نیکس ویڈیو پڑھیں گے یہاں پر دیکھیں گے ایمین پروگرام میں جو اپن میڈ ہے اس میں آپ بیسے اپلائی کرتے ہیں کن کن سے ڈپارڈمنٹ بیچلر اور ماسٹر پروگرام ہے تو یہاں پر ایڈو ڈائس پیج ہے جس میں آپ اپنے ڈپارڈمنٹ بھی ریڈ کر سکتے ہیں یونی پروگرام میں یہاں پر آنے لی تین ڈپارڈمنٹ ہے جس کی ٹیسٹ لی جاتی ہے ایک یہاں پر اسٹیل نمبر فور پہ ہے اپلائیڈ فیزکس اس کے ساتھ اسٹیل نمبر بارہ پہ ہے کمپیڈی سائنس بی ایس سی ایس اور اس کے ساتھ تھرٹی نمبر تھرٹی نمبر پہ ہے کمپیڈی سائنس بی ایس ای انٹریٹیس بیس یہ ایجنیرنگ پروگرام کے لیے تو یہاں پر یہ چیز آپ تین ڈپارڈمنٹ کی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آل ڈپارڈمنٹ ہے اوپن میڈ بیس پہ آپ کو ایڈمیشن دی جائے گی جو آپ کا انٹر میڈی سکوروں کا اس کے تحت بیچل آف پروگرام اور یہاں پر تھرڈی ایر پروگرام جنہیں سمسٹر بیس کیلئے پلائے کریں تو اس کے بعد یہاں پر جائیں گے دونر سیٹس کیا ہے اس کی بھی انسٹرکشن میں آگے جا کر کہ آپ کو بتا دوں گا اس کے ساتھ اوپن میڈ ایڈمیشن ماننگ پروگرام جس میں یہاں کلین فارم ہے آپ کو ابھی تک نہیں سمجھا جائے آیا اس کے ساتھ ہے کنڈیڈیٹ بی ایس فرسٹی رین تھرڈی ایر پروگرام بیس آف انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیڈی پرسن کے بیس پہ آپ کو آل دپارٹمنٹ ایڈمیشن دی جائے گی تو یہاں پر آل دپارٹمنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں ہی ایڈمیشن فارم ای بی ایس فوریئر پروگرام اوپن میڈ میں آپ اپلائے کرنے چاہتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ فارم الگ ہوگا اور ٹیسٹ میڈ کے لیے جو بھی الگ ہوگا یہاں پر دو چیزیں ہیں جو سٹوڈنٹ آ کر پوچھتے ہیں ایک اوپن میڈ اور جو ٹیسٹ میڈ ہے ہم اپلائے کرنے کے لیے چیلنگ آپ کا جنٹ الگ ہوگا ایڈمیشن پورٹر میں اپلائے کرنے کا وہ ہی آپ کا پروسس ہوگا صرف آپ کا چیلنگ ہے وہ چینج ہوگا تو اس کے لیے بھی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا رہوں گا تو یہاں پر جا کر کے ریزرڈ سیٹس کی بات کریں تو یہاں پر ریزرڈ سیٹس جس کی لسٹ بھی کینڈیڈ ہے اس کی بھی لسٹ اپلوڈ ہوتی ہے جس میں پروینس سندھ ریزرڈ سیٹس ہوتے ہیں اور سپیشل پرسن ریزرڈ سیٹس ہوتے ہیں سپورٹس کے بھی سیٹس ہوتے ہیں پروینس بلوچستان کے الگ سیٹس ہوتے ہیں ایڈوکیڈ چیلنڈ ریزرڈ سیٹس الگ ہوتے ہیں سمیشن آف ریزرڈ ایڈمیشن فارم کے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے ابھی جو میند چیز وہ میں نے آپ کو اپن میڈ کی سمجھا دی ہے جس میں آپ کو الگ اپلائی کرنا پڑے گا ٹیسٹ میریڈ بھی میں آپ نے اپلائی کیا تھا لیکن ٹیسٹ میریڈ بیس پہ آپ ایڈمیشن نہیں ہوئی ہے وہ بھی اپن میڈ میں اپلائی کرنے چاہتے ہیں لیکن اس کا چالہ نہ ہوگا وہ الگ جنرڈ ہوگا فیس اس کو دوبارہ پیرک کرنے پڑے گی ویزرل سٹیڈیو کریں تو لسٹ آف پلائی فارم کی یہاں ہے اور یہاں پر ہم جس ایڈمیشن سٹار ہوتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو فسٹ آف آل یہاں ہے ایڈمیشن ٹیسٹ بیسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈو ٹائز پیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں نے آپ کو سامنے کلک کیا یہاں پر بی ای بی ایس اور اس کے پاس اس کے ساتھ بی ای ڈی اس کے ساتھ بی ایس تھرڈیئر پروگر آلنائن ایڈمیشن انٹی ٹیسٹ بیس یہاں پر جو آل ڈپارٹمنٹ شو ہے اس سب کی ٹیسٹ ہوگی اور یہ پروگرام بی ایس پروگرام کی بات کریں تو یہاں ہے ڈاکٹر آف فزیکل تھیورا تھیورافی ایڈوکیشن ہے انوارمنٹ سٹیڈی ہے فوٹسنس ہے ٹیکنال آجی ہے آئی آر ہے اس کے ساتھ ماس کمیونکیشن ہے پیٹولیوم ٹیکنال آجی ہے پبلک ایڈمنسٹریکشن ہے اسکول آف لاب لا بیس پہ آپ کا جو ہوگا وہ ٹیسٹ نہیں ہوگی جو اونلی لا ڈپارٹمنٹ کے لئے سٹوڈن اپلا کر رہے ہیں وہ صرف اپنے الی ایٹی کا سکور یہاں پر شوک رہا کے انٹر میڈیئر پسند کے ساتھ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے سپیشل ایڈوکیشن اور ٹیچر ایڈوکیشن جو اسٹوڈن لا ڈپارٹمنٹ اونلی چوز کرتے ہیں اس کی ٹیسٹ نہیں ہوگی اس کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ چوز کریں گے اس کے بعد آپ کی ٹیسٹ ہوگی کیونکہ آپ کے لا اڈمیشن ٹیسٹ فرسٹ چوائس ہے تو اس میں آپ کو فرسٹ چوائس لا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آپ اڈمیشن پرسنٹیج لا کلوزنگ پرسنٹیج کے اندر میں آ رہا ہے یعنی اندر میں آ رہا ہے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ایلل بی ہی شو کرو جائے گا لسٹ میں نہیں تو آپ کا ٹیسٹ میڈ بیس پہ واہ لگ گئے وہ ہم آپ کو سمجھانے جائیں گے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ واتسپ گروپ نیچے لکھ دیئے ڈسکرپشن لینک سے جوائن کر کے پوچھ سکتے ہیں آگے بات کریں تو اس کے بعد یہاں پر ایڈمیشن پروسپیکٹ ہے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈمیشن 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 ہو چکی ہے جو سٹوڈنٹ ابھی فرسٹ یئر سیکنڈ سیمسٹر میں اندر ہو چکے ہیں فرسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کر کے سیکنڈ سیمسٹر اندر ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اس کا سیمپل پیپر ہے جو یہاں پر بی ایس پروگرام اور تھاڑی پروگرام دونوں میں جو سٹوڈنٹ بی ایس پروگرام ہے وہ یہاں پر بی ایس پروگرام کا ٹیسٹ سیمپل ڈاؤنلوڈ کر کے ریڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ سکور آف آل اپی کینڈیڈیٹس دیو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لسٹ آف کینڈیڈیٹ بی ایس ایس تھاڑیئے پروگرام دونوں کے الگ الگ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر کلوزنگ پرسٹ دونوں کا جس میں ہم بی ایس پروگرام کی بات کریں کلوزنگ پرسنٹیج کی تو آل ڈپارڈمنٹ آپ لاسٹی کلوزنگ پرسنٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم الگ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو یہ ذاری ڈیٹل بتا رہیں گے اس کے ساتھ اس کا انسٹرکشن جو آپ پڑھ سکتے ہیں انسٹرکشن آف ایڈمیشن ہے اس کے ساتھ کلوزنگ پرسنٹیج میں آپ کا ایڈمیشن ہیڈ میں ہو جائے گا آپ نے کلوزنگ پرسنٹیج میں ہو جائے گا آپ کی ایڈمیشن جو ہے آپ ڈپارڈمنٹ دیکھ سکتے ہیں فار ایزمپل ہم نے اپنا ڈپارڈمنٹ فیزیکس چیوز کیا تھا تو آپ کا فیزیکس سے پرسنٹیج بنوا ہے آپ کا چیوز بھی ڈپارڈمنٹ تھا آپ کا فار ڈپارڈمنٹ نہیں لگا ہے تو اس کے بعد آپ کلوزنگ فارم بھی فلک کر سکتے ہیں کلوزنگ فلک کرنے کے لئے الگ آپ کو پانچ سو روی فیز چیوزیں کروانے پڑے گی کلوزنگ فارم کیسے فلک کرتے ہیں اس کے بھی ہم ارلک ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک تھالو لے ایک فرسٹ ویڈیو بنایا ہے اس کے بعد ہم کانٹینیو پلیلیسٹ کے تحت ہم سیریز وائز یہاں پر آپ نے پرپیریشن بھی کروانے ہیں اس کے ساتھ پلیلیسٹ بنا کے آپ کو سارے چیزیں کیلئے کر لینے ہیں تو آج کے ویڈیو اتنے کافی ملتی ہیں کسی اور ویڈیو بھی شکریہ